گجرات سے متصل علاقے صادق آباد میں مٹی کے خاص برطن اور ہینڈی کرافٹ بنانے کے لیے دریائی مٹی استعمال کی جاتی ہے جو ٹرکوں کے ذریعے صادق آباد گجرات کے کارخانوں میں پہنچائی جاتی ہے دریائی مٹی کو سب سے پہلے مٹی کی ایٹوں سے بنے بڑے ٹینک میں ڈالا جاتا ہے اس میں پانی بھر کر موٹر سے لگی مدانی کے ذریعے مٹی کی آمیزش بنائی جاتی ہے مٹی کی آمیزش کو تین ملحقہ تالابوں میں فیلٹر کیا جاتا ہے جس سے صاف ستھری چکنی مٹی نکال کر اچھی طرح گندھا جاتا ہے اور کارخانوں میں بھیج دیا جاتا ہے جدید دور میں بڑتی آبادی کی مانگ پوری کرنے کے لیے مٹی کے برطنوں کو سانچوں کی مدد سے تیار کیا جاتا ہے جس میں مختلف اقسام کی ہانڈیاں، کلاس، کپس، جگ اور پانی پینے والے کولرز بھی شامل ہیں اس عمل کے لیے ماہر کاریگر مشین پر سانچہ رکھ کر اس میں چکنی مٹی ڈالتا ہے اور مشین پر ہی لگے ایک آلے کی مدد سے اس کی سرفس کو سموتھ کرتا ہے مٹی سانچے میں اچھے طریقے سے بیٹھ جاتی ہے تو کولر کے سانچوں کو دھوپ میں ایک دن کے لیے رکھ دیا جاتا ہے اگلے دن سانچوں سے کچھے کولرز کو نکال کر چھت پر ایک گھنٹے دھوپ میں خوش کیا جاتا ہے جس کے بعد مٹی کے تمام کولرز کو بھٹی میں آٹھ سے نو گھنٹے تک پکا کر لال سرخ مٹی کے کولرز تیار کر لیے جاتے ہیں متعدد چھیپس اور سائز کے گلاس، پھول بوٹوں والے جگ اور وال ہینگنگز ایک الگ کارخانے میں منفرد انداز سے تیار کیے جاتے ہیں اس کے لیے کھلے آسمان میں پہلے سانچوں کو ایک ترتیب سے رکھا جاتا ہے ماہر کاریگر، وقتن فوقتن، چکنی مٹی اور پانی کی آمیزش کو سانچوں میں ڈالتا ہے اور نہایت مہارت کے ساتھ مٹی کے جگ اور وال ہینگنگ کو سانچوں میں تیار کیا جاتا ہے جس کے بعد انہیں دھوپ لگوا کر بھٹی میں پکایا جاتا ہے سادق آباد کی کلے پوٹری کارٹیج انڈسٹری میں مشینوں کے علاوہ ہاتھوں سے بھی مٹی کے برطن اور ہینڈی کرافٹس بنائے جاتے ہیں نسل در نسل، اس فن کو زندہ رکھے ہوئے کاریگر، کچھ روایتی ٹولز کا استعمال کرتے ہوئے اپنے ہاتھوں سے چکنی مٹی کے کجے، مختلف اقسام کے چھوٹے برطن اور ہینڈی کرافٹس تیار کرتے ہیں ہاتھ سے بنائے ہوئے مٹی کے برطن اور ہینڈی کرافٹس جن میں مٹی کے لیمپس بھی شامل ہیں مٹی سے سانچوں کے ذریعے لیمپس اور دیگر آرائشی اشیاء تیار کرنے کے بعد خوبصورتی کو مزید بڑھانے کے لیے ماہر کاریگر، پرکار اور چند سادہ آلات کا استعمال کرتے ہوئے نقش نگاری بھی کرتے ہیں لیمپس کے لیے ایک سمیٹری میں پہلے پیٹرن بنایا جاتا ہے اور پھر نہایت نفاست سے اس میں سے مٹی کے ٹکڑوں کو نکال کر سراخ کیا جاتے ہیں تاکہ ان سے روشنی بہار آسکے کلے پوٹری پروڈکس کو ہاتھوں سے تیار کرنے کے بعد دھوپ لگوانے کے ساتھ ساتھ بھٹی میں مخصوص وقت تک پکا کر تیار کیا جاتا ہے یوں دنیا میں ناپید ہوتی پوٹری کی یہ سنت سہنی کے شہر گجرات سے متصل صادق آباد کے ہنرمندوں کے ذریعے نہ صرف اب تک زندہ ہے بلکہ مٹی کے بنے یہ نواد رات اور روز مرہ استعمال کی اشیاء بنا کر پاکستان سمیت دنیا کے دیگر ممالک میں ایکسپورٹ بھی کر رہی ہے ویڈا پاکستان